اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو میرے کرتی ہوں ہر یہ سینگر میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جامر ہیں خوش رہیں آباد رہیں اسے مسکراتے رہیں آمین اور آج کے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میں نے ایک کومنٹس کو لے کے بات کرنی ہے اگر ایک کومنٹس ہوتا تو مجھے ہرگز کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس پر بات کرتی کیونکہ یہ بات اچھی بھی نہیں تھی لیکن لگاتار جب میں نے ان لوگوں کی گاؤں والوں کی ویڈیوز میں ایسے کومنٹس کو دیکھیں تو پھر میں نے سو سکرین شوٹ بھی لیتی ہے مختلف آئی ڈی سے یہ کومنٹس تھے لیکن پھر میں نے جب میں سکرین شوٹ رہنے لگی تو وہ مجھ سے پہلے ہی کومنٹس جو انہیں وہ ریموو کر دی گئی تھی ویڈیوز میں تو جو بھی بات ہے آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے وہ کومنٹس آئی جی آپ لوگوں کی نظروں کی سامنے سے گزر رہا ہے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر دیں اور سٹاپ کر کے اس کے بعد آپ پڑھیں تو بات کچھ ایسی ہے کہ کہ رہتے ہوئے بھی بندی کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ لوگوں سے روکوشٹر کی ویڈیو کی ساتھ ہی لینا ہے جو چینل پر فرس ٹیم آئے ہوگی اور ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکون کو اس وجہ سے پریس کرنا ہے تھا کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی ٹائم ملیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے سونیا اور وہ سیم ب کی تو یہ بری بات ہے کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت بار بتایا کہ کافی اور بھی گھر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے جیسا کہ نجمہ جو ہے سونیے کے سیسٹر ہے وہ سیم کے ماموں کے گھر ہیں تو وہ ماموں کو چھوڑ نہیں سکے گا اور اتنا چاہتے ہوئے بھی نجمہ کو اپنیزمنٹ کا ساتھ دینا پڑے گا اور وہ بھی ان کے گھروں میں جائے گی جہاں پہ اگر ٹوڑتا اطلاق ہو جاتی ہیں تو پھر باقی رشتہ دار بھی نہیں جاتے اور وہ آپس میں اس طرح سے وہ بھی ج جدا ہو جاتے ہیں جس طرح سے یہ جوڑا جدا ہوتا ہے تو اگر یہ بات سچی ہے تو بہت بری بات ہے کیونکہ نسیمہ آنٹی بہت زیادہ پرشان تھی اس دن لیکن ان کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ جن کی بیٹی کا گھر بر بات آ رہا ہو وہ ماں باپ ایسے بلکل مطمئن نہیں ہوتے ہیں وہ ویڈیو کے سامنے اتنی کہتے ہیں میری بات سنے ہیں ہم آپ لوگ نسیمہ آنٹی شکور ہیں کہ آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کا گھر بر بات تو ان کی ذرا بھی ٹنشن نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنے فرض ادا کرتی ہیں پہلے آپ کے بیٹے کا گھر برباد ہوگا اب دیکھیں اگر آپ ماں نہ ہوتی باپ نہ ہوتا آپ دونوں نہ ہوتے تو ندیمہ ایک کا کیا بنتی لائبہ خود اپنی آپ کو سمال نہیں سکتی اس کو اپنا شوش نہیں ہے اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ گھرستی سمال سکتے تھے آپ اگر نہ ہوتے تو یہ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئی جاتا ہے اس کے بعد اب دیکھیں اب آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے بیٹے کام تھا لیکن وہ کسی اور کی بیٹی تھی اور یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے آپ کے اپنے پیڑ سے جنب دی ہے اور پھر جب دیکھیں گے اس کا گھر تباہ برباد ہو رہا ہے آپ کیسے ماں باپ آپ پہ ہیں مجھے بتائیں کہ آپ اولاد سے بڑے ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا فیصلہ کرتے ہیں لیکن آپ کیسے ماں باپ ہیں آپ اپنی اولاد کی مان رہے ہیں چاہاں پہ گھر میں عورتوں کے فیصلی تینے وہ گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے تو آپ ایک مارسٹینڈ لیں شکورن کر اور اپنی بیٹیوں کو لگام ڈالیں آپ کی بیٹی ہیں جس طرح سے یہ خودسار ہوئی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے اسکیٹی کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یہ سونیا کے اس نے کلپ لگائے ہوئے تھے جرات کو سونیا لائیو آئی تھی میں آج کال اس کی لائیو نہیں دیکھ رہی ہوں کیونکہ رمضان کا مہینہ اور جلدی سونا پڑتا ہے تو میں نے نہیں دیکھے لیکن اس کی لگائے ہوئے تھے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اتنی ترجیدی یہ اتنا مسئلہ بنایا ہوا ہے گربرباد ہو رہا ہے لیکن اس حورت کو بلکل ہوشنی ہے دوسری این بات جس کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کومنس میں کیا لکھا ہوئے یہاں میں میں سونیا کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی مخاطب ہوگی یہ بات کہتی ہو اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ پاک کی مرضی ہے اللہ پاک جس کو چاہیں اولاد دیتے ہیں اور جس کو چاہیں رزق روزی دیتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے نہ ہی عورت کے بس میں ہے نہ ہی مرد کے بس میں ہے یہ اللہ پاک کے بس میں ہے اللہ پاک نے اگر قسمت میں لکھی ہوتی ہے تو اللہ پاک دیتے ہیں اگر نہیں لکھا ہوتا تو ہرگز نہیں دیتے چاہے مرد کسی اور عورت سے شادی کر لے چاہے عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے تو اولاد اللہ پاک اپنی مرضی سے دیتے ہیں اس چھوٹے سی ایشو کو لے کر گربرباد کرنا یہ تو کوئی دانشمندہ نہ فیصلہ نہیں ہے ہاں اگر سونیا کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہے اپنے اس بند کو چھوڑ کر اس کی نظر میں کوئی اور بندہ ہے اس کے دل میں کوئی اور بندہ بنا گر بنا چکا ہے تو یہ بھی بہت ہوایات بات ہے کیونکہ ایک بندے کے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر کسی دوسرے کے ساتھ آپ لوگ اس طرح سے باتیں کرو اور اس کے ساتھ ریلیشن بنا لو تو اس دنیا میں رنگینی آپ کے لئے لیکن آگے چار کر ہمارے انتظار کر یہ قبر ہندیری اور وہاں بھی جو حال ہوگا وہ اللہ پاک جانتے ہیں اور وہ بندہ ہی جانے گا جو اس قبر میں جائے گا تو آپ لوگ اس چھوٹی سی دنیا میں اس رنگینی کے لئے اپنی آخرت آپ بلا چکی ہیں وہ رات نہ ختم ہوگی اور نہ ختم ہونے والی ہے اور وہاں پہ جب آپ جاؤ گے تو آپ پشتا ہوگے اس سے بہتر نہیں ہے کہ اسی دنیا میں رہ کر اگلے چوہن کی تیاری کر لیں لیکن نہیں ہم لوگوں کو چسکا لگ چکا ہے ہماری رالیں بہتی ہیں جب ہم دولت دیکھتے ہیں سونیا نے ایک گاڑی لینے تھی آپ لوگوں کے سامنے جب وہ قویتی آیا تھا یا پتہ نہیں قطری آیا تھا قطری شہزادہ اس کے گھر میں بھی آیا تھا اور اس نے بولا تھا کہ اب میری بھائی کی شادی ہونے سے کوئی نہیں رو سکتا ہے قطر سے بھائی آ گئے ہیں جب سے وہ قطری کیا ہے اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں بالکل رشتے کو بھی قطر کے چلا گیا ہے اور سونیا نے یہ بولا تھا کہ اب میں نے گاڑی لینے ہی اور بہت جالد ہمارے گھر میں ایک نئی گاڑی آئے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہو گیا اور کتنا زیادہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں ہو گیا جس طرح سے یہ سونیا وہ تمہین ہے جس طرح سے اس کا چوچندر ہر روز لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا لے کے آ جاتا ہے تو لوگوں کو دکھڑا سنانے کی بجائے اپنی ماں بات کو جا کے دکھڑا سناؤ اپنی بڑوں کے ساتھ یہ شیئر کرو پھر آپ لوگوں کو پنچائد بیٹھے گی اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ آیا آپ لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ کا ریلیشن لیکن نہیں دو دن کا سونیا نے بولا تھا کہ دو دن کے بعد ہمارا ختم ہو جائے گا معاملہ دو دن گزر چکے کوئی ختم نہیں ہوا اب آگئی ہے عید اور عید سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے کتنے زیادہ ویوز آ رہے ہیں اور دونوں کے چینل کو منوڈائس ہو گئے ہیں اور لوگوں نے کس طرح سے بیفکو بن کر ان کے چینل کو سبسکرائب کیا یہ ہر روز آئے روز یہ ویورز کو اور پری آڈینس کو اتنی زیادہ بیفکو بناتے ہیں کہ لوگ تو ہوتے ہی نرم دن کے مالک ہیں ان جیسے لوگ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ان گاؤں کی لوگوں کو صرف اور صرف پیسے سے پیار ہے ان کا جینا مرنا سب کچھ پیسہ ہے پیسے کے علاوہ ان لوگوں کی نظر میں کسی انسان کی بھی حمیت نہیں ہے نہیں اپنے رشتے کی ہے ان عورتوں کا یہ حال ہے جہاں بھی دیکھا کوئی چوڑا مراسی ایسا بندہ ہو گیا تو اس نے کچھ پیسوں کی ان کے آگے تقریباً دس آزار کے نوٹ ڈال دیئے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ عورت اپنے بچوں کو اپنے ازمنٹ کو سب کچھوڑ کے وہ پیسوں کی گھڑی اٹھا لے گی اور پیچھے رشتوں کو بائے بائے کر دے گی مجھے تو یہ لگتا بھی شہی ہے کہ کوئی نہیں کوئی اسا چکر ہے جس طرح سے ویلوگز ورڈ والے بندے کو نمبر بتا نہیں ہے وہ کون سا ہے منصورت ہے جس کو سنیاں بڑے جوش و خروش سے کہا رہی تھی ویلکم ویلکم اب آپ لوگوں کے سامنے یہ ریکارڈنگ جو میں نے چرائی ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ پینڈو ویلوگ والی ملتبسم ہے کہ نام اس کا کیا ہے پتہ نہیں کہنا میں مجھے چاہت نہیں ہے اس عورت کا نام تو اس کے عزبنٹ نے بھی اس کو بٹھا دیا ہے اس کا عزبنٹ پہلے سے شادی شد ہے اور اس عورت سے اس کے دوسری شادی ہے اس کا ایک بچہ بھی پیدا گیا تھا اور وہ بچارہ دوبارہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو اس عورت کو دیکھیں بچے بھی نہیں ہیں ابھی اور ساتھ بھی اس نے ماں بٹھائی ہو گیا ہے وہ بڑی عورت بزرگ عورت بھی ہارٹ پیش کر رہی ہیں تو ہمارا معاشرہ اس ساتھا خراب ہو چکا ہے اور خراب کس نے کیا خراب کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی مکمل ہاتھ ہے جو ان جیسے گٹیا لوگوں کو گفٹنگ کرتے ہیں اور گفٹنگ کرنے سے ان لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں اور یہ اور طرح سے تیاری کر کے آ جاتے ہیں جب عورتیں دیکھتی ہیں کہ اس طرح سے شرافت سے بیٹھنے سے ہمیں کوئی گفٹنگ نہیں کرتا تب یہ عورتیں اور طرح سے ہی ہو جاتی ہیں میک اپ کر کے گانا بچھانا ناش گانا ڈانس کرنا تب لوگ دیکھیں لوگ تو مرد تو ہوتے ہی تھڑکی ہیں مردوں کا تو اتنی بھی نہیں ہے پرواہ کہ ہمارے گھر میں ماں ہیں بینیں بیٹنیاں ہیں لیکن ان لوگوں کو چسکا چاہیے اسی کے ساتھ اجازے چاہتی ہوں اللہ حافظ